ہم لاتے ہیں ٹاک شوز اور انلیمٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف میں ہوں مسکود رزا کامران خان صاحب نیجی مصروفیت کی وجہ سے موجود نہیں ہے لہذا پروگرام کی مزبانی کے فرائض سے مجھ پر ہیں آج یہ ہمارا آخری پروگرام ہے دوہزار سترہ کا آخری پروگرام آپ سے ملاقات ہوگی ہے اس پروگرام کے بعد اب دوہزار اٹھارہ میں تو ہم نے بہتر یہ سمجھا کہ جن تمام معاملات کو ہم پورے سال کور کرتے رہے آپ تک تجزیہ تفسرے پہنچاتے رہے آج ان کا احاطہ کیا جائے کیونکہ یہی معاملات ہیں جن کو لے کر اب ہمیں دوہزار اٹھارہ میں جانا ہے ہم کیا سیکھ رہے ہیں اس سے ہمارے ادالے کیا سیکھ رہے ہیں ہمارے سیاسی لوگ کیا سیکھ رہے ہیں اور اس تمام صورتحال میں پاکستان نے کیا کھویا کیا پایا ہم نے کچھ گین کیا ہے لوس کیا ہے اس پر ایک بھرپور تجزیہ آج کے اس پروگرام میں ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں دوہزار سترہ میں جو ملک میں صورتحال رہی اس کو سیاسی افراد تفریز سے ہم تعبیر کرتے ہیں عدالتی فیصلے اس کی وجہ رہے ایک جو بھوچال کسی کیفیت رہی ان کے پیچھے عدالتی فیصلوں کو ہم تصور کرتے ہیں کہ وہ رہے اسی تناظر میں معاشی اتار چڑھاؤ رہا کچھ چیزیں ایسی بھی رہیں جو بڑی مضبط رہیں اور ان کا بھی ذکر آج کی اس گفتگو میں ضرور ہونا چاہیے پاناما کیس جتنا بھی جتنے معاملات ہیں چاہے ہو معیشہ سے جڑے ہوں سیاست سے جڑے ہوں احتجاج ہوں حکومت میں ہونے والی تبدیلیا ہوں پاناما کیس سینٹر آف گریبیٹی رہا ملک کے تمام معاملات پر حاوی رہا سیاسی معاملات میں نواز شریف صاحب عمران خان صاحب عساق دارخ صاحب جہانگیوی ترین صاحب ان کے کیسز سے جو سیاست پر اثر انداز ہوتے رہے ہیں دوہزار سترہ میں آلہ عدلیہ میں زیر سمات مقدمات ملک کے تمام معاملات پر اثر انداز ہوئے اگر ہم یہ بات کہیں تو یہ بالکل غلط نہیں ہوگا یہ کوئی خرد برد کا کوئی الزام نہیں ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے سرکاری خزانے سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ کوئی کرپسن کیس نہیں ہے مجھے معلوم نہیں ہے وہ اسے کس چیز کی جنرلل یہاں پوچھ میں چھوڑی ہے مانی ٹریل بھی پڑی ہے کتنے کا لیا کب بیچا آج ساری میری ڈاکیومنٹ سپریم کورٹ پر پڑی ہوئی میں نے ہر کاغل جمع کرا دیا کب کو ریپورٹ ہم نے دے دیا پوری مکمل مانی ٹریل میری اور عمران خان ساتھ سے موجود ہے ہر چیز جیسا کہ ہم نے کہا کہ پاناما کے سینٹر آف گریوٹی رہا تمام معاملات اور عدالتی فیصلے جو آئے وہ ان کے پیچھے ان کے ساتھ یعنی عدالتی فیصلوں کے بعد جو سیاسی عدام استحقام رہا ہے جو بھی معاملات رہا ان پر ہم آج بات کرنے جا رہے ہیں پاکستانی سیاست میں برسوں یہ کیس موضوع بحث رہے گا اس کو یاد رکھا جائے گا اسی کیس میں سپریم کورٹ کے پانچ حکمی بحث نے اس سال اٹھائیز جولائی کو جو فیصلہ کیا جت میں وزیراعظم سابق وزیراعظم ہو گئے اور وہ میاں نواز شریف تھے اور انہیں نا اہل قرار دیا گیا یہی نہیں بلکہ ان کے صاحبزادی حسن نواز حسین نواز ان کی صاحبزادی مریم نواز ان کے دامات کیپٹن سفدر کے خلاف الگ الگ نیپ ریفرنسز بھی قائم ہوئے ریفرنسز کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے پھر چھے ماہ کی مدت تحقیق گئی پاناما کیس میں قطری خط بھی آ گیا جی آئی ٹی کی تحقیقات بھی ہوئیں ایسی سی پی کا کردار بھی سامنے آیا اس پر بھی تفسریں ہوئے تجزیے ہوئے ہم ان سارے چیزوں پر بات کریں گے تحریک انصاف کے چیرمین عمران خان کا جو کیس ہے وہ بھی بہت اہمیت کا حامل رہا ان کے غیر قانونی مبینہ غیر قانونی احساسوں اور نا اہلی کی پٹیشن جو دائر کی گئی تھی اس پر بات ہوگی سماعتوں کے بعد اس کیس کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ عمران خان صاحب بے قصور ثابت ہوئے مگر پی ٹی آئی کے سیکٹری جنرل جانگیر ترین آئین کے آرٹیکل باسٹھ اور فریسٹھ کی ذات پر آ کر نا اہل قرار پا گئے کیوں نکالا مجھے کیوں نکالا مجھے تو ایک منٹ میں پانچ ججوں نے خالق کر دیا کرپشن اور زرداری ایک ہی نام ہے اب زرداری کی باری ہے میں بار بار سندھاؤں گا سارے سن کے دورے لگاؤں گا اس ظالم کا مقابلہ کرنے کے لیے میازی خان تمہارا ذریعہ معاش کیا ہے شاکت خانم کی ہسپتال پر پورا خاندان جی رہا ہے فیرکٹ میں اور پاکستان چلانے میں بہت بڑا فرق ہے میاں صاحب آپ نے جو نیجو سے لے کر گلانی تک ہر وزیر عظم کے خلاف سازش کی تھی ہمارے ساتھ ایک بڑی نائن سافی ہوئی ہے مردم شماری میں دھاندلی ہوئی ہے آج اس کراچی کی آبادی کو اس نئی مردم شماری میں ستر لاکھ کم گن لیا گیا ہے جب جاؤں گا آپ کو زرداری صاحب اور عمران خان صاحب کو دائیں بیٹھا ہوا دکھا دوں گا دوہزار سترہ میں ملک قوم جن معاملات سے نبرداسمہ رہا جہاں کچھ بہتری رہی جہاں کچھ پریشانیاں رہی ان سب کا احاطہ کرنے کے لیے جو آج تجزیات ہم حاصل کریں گے شاہزیب جیرانی صاحب اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ آپ کا آیاز امیر صاحب ہمیں جوائن کر رہی زاہید حسین صاحب ہمیں جوائن کر رہی مشرف زیدی صاحب ہمیں جوائن کر رہی زبردست قسم کے تجزیہ حاصل کریں گے ان تمام لوگوں کی بڑی گہری نگاہ ہے ان تمام معاملات پر اس سے پہلے کہ میں مختلف اسٹریشنز میں جاؤں اسلام آباد اور لاہور اور دوسری جگہوں پر شاہزیب صاحب جو سال گزرا اس میں ہم کور کرتے رہے ان تمام معاملات کو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ملک اس صورتحال میں آگے کیا ہے پیشی آیا ہے کیا گین کیا کیا لوس کیا اگر آپ مجھ سے پوچھیں بہت اختصار کے ساتھ تو میرے حساب سے تو یہ سال سیاسی انتشار کا سال رہا یہ سال سیاسی انجینئرنگ کا سال رہا اس سال میں ہم نے دیکھا جمہوری اداروں کو کمزور ہوتے ہوئے پارلمنٹ نے جب اپنا رول ادا نہیں کیا تو ساری نظریں جا کے عدلیہ پہ ٹک گئیں اور پھر جو ہم نے کشیدگی دیکھی مختلف اداروں کے درمیان حکومت کے درمیان وہ میرے خیال سے کوئی اچھا شگون نہیں ہے تو دو ہزار سترہ کے بارے میں میں یہ کہوں گا کہ بہت انفورچنٹ سال رہا اور اس سے ہمیں سیکھنا چاہیے ایاز امیر صاحب کیا آپ اس بات سے اتفاق کریں گے کہ یہ انفورچنٹ سال رہا انفورچنٹ سال رہا لیکن میری دانست میں کسی اور وجو کی بنا پہ ان ریزنز کی وجہ سے نہیں جو کہ ابھی بیان کی گئی ہیں پانیما پیپرز کیس کی وجہ سے سنجیدہ حلقوں میں غور و فکر تھوڑا سا کرنے والے حلقوں میں یہ امید پیدا ہوئی تھی کہ شاید کوئی تبدیلی ہمارے نظام اور ہمارے جو حالات ہیں ان میں سے جنم لے سکے اتصاب کا میدان لگے گا کوئی بڑوں کی پوچھ ہوگی پوچھکا چھوگی اور ملک جو ہے آگے کی طرف جا سکے گا اور جو اس میں خرابیاں ہیں جو ستر سال سے آ کے بڑی ایک پکی شکل اختیار کر چکی ہیں ان میں کچھ تبدیلی آئے گی چینج ہوگا نرمی آئے گی وزیراعظم کا ایک مقدمہ چلا لیکن وہاں اس کے ان کی ناہلی کے بعد جیسے وہ چیزیں رک جاتی ہیں ایسے ہو گئے اور اس کے بعد وہ جو ہے اداروں میں اتنا دمخم نہیں تھا مومنٹم جو ہے نہیں تھا جا کے وہاں پہ رکھ کے جیسے آپ ایک پلیٹو پہ جاتے ہیں وہاں پہ آ کے رکھ کے تو وہ جو ایک تھی وہ جو ہم جو بہت سارے ذہنوں میں کہ بڑا وہ ہوگا ایسا ایک کرییٹیو ڈس آرڈر ہوگا جس سے بہتری آئے گی وہ ثابت نہیں ہو سکتا ٹھیک مشترح زیدی صاحب اداروں میں دمخم نہیں تھا یا پھر نواز حریف صاحب جو کہتے ہیں صرف انہی کو ان کے قاندان کو ان کی پارٹی کو ٹارگٹ کیا گیا یا واقعی یہ جو احتساب کا عمل ہے دوہزار اٹھارہ میں بھی ہمیں نظر آئے گا کیا لگتا ہے آپ کو دیکھئے یہ احتساب کا عمل ایک طرح سے تو کیونکہ جہانگری تارین تک بھی پہنچ چکا ہے تو اگر سیاستدانوں کو بولڈ کرنا اس کا مقصد تھا تو وہ تسلسل شروع ہوا ہے اور این ممکن ہے کہ وہ جاری رہے شاید سیاستدانوں کو اور سیاستی پارٹیوں کو چاہوچو بند رکھنے کے لیے یہ تھریٹ ہی کافی ہو جو تھریٹ اب نمائی ہو چکی ہے نواز شریف کی اور جہانگری تارین کی ڈسکولیفیکیشن کے بعد تو سیاستی اعتبار سے ہم آگے گئے مشرف صاحب یا پیچھے رہ گئے میں سمجھتا ہوں دوہزار سترہ میں بڑی ایک دلچسپ چیز یہ ہوئی کہ ہم نے کراچی سٹاک ایکسچینج جو ہے اگر ہم اس کو دیکھیں تو دسمبر دوہزار سولہ یعنی کہ آج سے ایک سال پہلے یہ تقریباً چالیس ہزار کے لگ بگ جو ہے سٹاک ایکسچینج کی جو انڈیکس تھی وہ چالیس ہزار پوائنٹس کے لگ بگ تھی غالباً اکتالیس ہزار تھی مئی دوہزار سترہ میں یہ اس نے اونچی اڑان اڑی اور یہ باون ہزار تک پہنچی اور اب دسمبر دوہزار سترہ میں یہ پھر سے تقریباً چالیس ہزار تک واپس آگئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں سیاسی طور پہ دوہزار سترہ ایک لاسٹ کاؤز ایک لاسٹ اینس تھا اس میں نہ پاکستان نے کوئی خاص آگے بڑھائے لیکن میں سمجھتا ہوں ایک طرح سے اگر اس کو ہم کہیں کہ نہ پاکستان بہت زیادہ پیچھے دکھیلہ گیا ہے تو یہ بھی درست ہوگا جس چیز میں پاکستان واقع پیچھے گیا ہے وہ یہ کہ جو امید دوہزار چودہ کے آخر میں پیدا کی گئی اس عظم سے جس کے نیشنل ایکشن پلان بنا اور جو اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی آپریشنز ہوئے اور جو عظم پورے ملک میں پوری سوسائٹی میں پیدا ہوا دسمبر سولہ دوہزار چودہ کے سانعے کے بعد اے پی ایس کے وہ اس کی دھجیاں تو وقتاً فوقتاً اڑائی گئیں لیکن دوہزار سترہ میں وہ مکمل طور پہ یہ واضح ہو گیا کہ اس ملک کی ترجیحات میں پاکستانی انفرادی یا جو ہے اجتماعی طور پہ پاکستانی نیشنل سیکیورٹی انفرادی یا اجتماعی طور پہ وہ اہمیت نہیں ہے یہاں پہ ایک دوسرے کی لیگ پولنگ زیادہ اہم ہے ایک ادارہ دوسرے ادارے کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور دوسرے ادارہ تیسرے کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور سارے ادارے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں اور ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں اور یہی معاملات شہد سیاسی شخصیات کے حوالے سے بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہی چیز دیکھنے کو ہمیں ملیں اگر یہ صحیح ہے تو زہد حسین صاحب کیا آپ بھی اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ پاکستان نے نہ کچھ گین کیا نہ کچھ لوس کیا دیکھیں میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ نہ ہی کوئی گین کیا ہے نہ ہی کوئی لوس کیا ہے کیونکہ یہ تو بہت ہی ایک سیمپل سی چیز ہو جاتی ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ سال جو ہے انتشار کا سال تھا یہاں پہ جو ہے سیاسی طور پہ بھی انتشار رہا ہے اور ایک اور جو وجہ ہمیں سب زیادہ نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو داروں کے درمیان تصادم جو ہے وہ بڑھا تھا جہاں تک اسی طرح کا تعلق ہے کہ اتصاب کی بات اتصاب میں ایک حد تک تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے ایک جو خوشائن بات ہوئی تھی کہ جو ہے یہاں پہ پاناما کے بعد جو ہے کم از کم ایسا لگتا تھا کہ جو ہے وہ کوٹس جو ہیں وہ اپنا کام کریں گی حالانکہ یہ جو ہے فیصلے پہلے ہو جانے چاہیے تھے اس کو پارلیمنٹ کے ذریعے حل ہو جانا چاہیے تھا لیکن یقینی طور پر جو ہمارا طریقہ کار حکومت کر رہا تھا اس میں یہ ممکن نہیں ہو سکا اور آخر کار تمام کا تمام بودھ جو ہے وہ عدلیہ پہ پڑا آکے تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اس میں یہ کہنا کہ جو ہے میں اس سے اتفاق نہیں کروں گا کہ یہ تمام چیزیں جو ہوئی ہیں وہ کسی ایک خاص مقاصد کے تحت جو ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوئی ہیں میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ بات صحیح ہے بلکہ یہ بات ہے کہ جو ہے پاناما جب آیا ہے جب اسکینڈل آیا تو اس کا تعلق یہاں سے نہیں تھا بلکہ ایک لحاظ سے بینلوکوامی اس کا تھا اور وہ پیپر جب آئے تو یقینی طور پر جو ہے اگر ایک بہت اچھا موقع تھا اس پورے سسٹم کے لیے اس پورے حکومت کے لیے کہ اس کو جو ہے پارلیمنٹ کے اندر اس چیز کا حل کیا ہے دیکھیں جب کسی کسی بھی ملک میں اگر وزیراعظم یا ان کے خاندان پر کوئی بھی الزام آتا ہے تو اس کو یہ نکا جا سکتا ہے کہ اس پر تحقیقات نہیں ہونی چاہیے اس پر ہونی چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ سپریم پورٹ نے جو ہے فیصلہ دیا تو وہ اس سے مجھے میں سمجھتا ہوں کہ ایک لحاظ سے اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ کسی سازش کے نتیجے میں ہوا وہ نہیں تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ وزیراعظم صاحب کے اوپر جو الزامات تھے ان کو انہوں نے پوری طرح جو ہے اس کے جوابدہ نہیں ہو سکے ایک تو سب سے بنیادی چیزیں آتی ہے کہ جو یہ یہ کہا جاتا ہے کہ کیوں نکالا تو ایک سب سے بنیادی چیز سمجھنے کی ہے کہ جب وزیراعظم آپ بنتے ہیں تو اس میں آپ پہ ذمہ داری زیادہ آتی ہے آپ کے ایک process of accountability جو ہے وہ زیادہ strong ہو جاتی ہے آپ کو اوپر جو ہے ایک جو ایک عام آدمی ہے جو اس پہ جو جو چیزیں اطلاق ہوتی ہیں اس سے زیادہ آپ پہ ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہ جب ایک بات سامنے آتی ہے کہ وزیراعظم کے مطالعے کہ انہوں نے جو ہے بعض چیزیں ظاہر نہیں کی ہیں یا جو ہے پھر ان کے آہ جو بیانات میں اس پہ تضاد موجود تھا قطری خط بھی تھا تو اس کے بعد جو ہے جو فیصلہ آیا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس مطالع میں یہ کہوں گا کہ وہ غلط فیصلہ تھا ٹھیک ہے اور اب باتی آتی ہے کہ بجائے اس کے کے ایک لکھ آپ بھی جو گفتگو کر رہے ہیں اور دیگر بہمانوں نے بھی جو گفتگو کی اس میں ہم اس نتیجے پہ پہنچ سکتی ہیں سوال کے جواب میں کہ احتساب کی جو عرش تھی جو خواہش تھی وہ اس انداز سے پوری نہیں ہوئی جس جو ہم ہماری خواہش تھی پوری قوم کی خواہش تھی اگر ایسا نہیں ہوا تو شازیب صاحب آہ عدالت عزمہ کا وقار اس میں بڑا یا کم ہوا مسعود آپ نے دیکھا پورا سال یہ پنامہ کے اس کور کرتے کرتے ہمارے بھی ذہن خوشک ہو گئے مطلب لوگ بھی جو ہے وہ بیزار ہو گئے لیکن یہ بات صحیح ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ سپریم کورٹ نے شروع میں اس معاملے میں انوالف ہونے سے انکار کیا تھا تباہ بڑھتا رہا کرائیسز بڑھتا رہا تو انہوں نے اس کو لیا پھر جس انداز میں یہ ماملہ چلا ہم نے دیکھا کہ جی آئی ٹی کیسے بنی واتس ایپ کال پر کس طرح سے تصویر حسین نواز کی ریلیز ہوئی جس طرح جس انداز میں یہ کیس چلا اس پہ کافی سوالات اڑتے رہے اس کے بعد جب فیصلہ آیا تو ہم نے دیکھا کہ آلہ ترین ہمارے سینئر ججز نے کس قسم کی ججمنٹ لکھی اس پہ وہ آپ کی میری راہ اتنی میٹا نہیں کرتی جتنا ہمارے کریڈبل جو لیگل ایکسپرٹس انہوں نے کیا رائے دی کہ یہ جو ڈسینٹ نوٹ تھا اور جس طرح کی اس میں لائنگویج تھی کافی وہ اسٹونشنگ تھی تو اس پہ تو اس لحاظ سے تو مجھے لگا کہ سپریم کورڈ پہ سوال اٹھا لیکن بعد میں مجھے لگا کہ جو بعد کے فیصلے آئے اس سے کچھ کریڈبلی لاؤس کریڈبلیٹی جو ہے وہ سپریم کورڈ نے ری گین کرنے کی کوشش کی جیسا کہ بعد میں چیف جسٹس صاحب نے بھی کہا تو اوور آل اور اس پہ سوالات اٹھے کہ آپ ایک ڈیموکرائٹک انسٹیوشن ہے اور آپ کو دیکھنا آئی ایس آئی کا انوال ہونا اور انٹیلیجنس اداروں کا کیونکہ یہ وائٹ کالر کرائم کی بات تھی یہ کوئی نیشنل سیکیورٹی کے معاملات نہیں تھے تو یہ بحث جو ہے نا یہ ایک لمبے عرصے کے چلتی رہے گی ٹھیک ہے آیاز امیر صاحب کیا آپ اس سے اتفاق کریں گے کہ آئی ادلیہ نے اپنی کریڈبلیٹی کو پھر گین کیا آئی اس سال کے آخر میں کیا آپ اس سے اتفاق کریں گے بلکل یہ بلکل غلط بات ہے آئی ادلیہ جتنی ڈیسائسیو ہو سکتی تھی جتنی ٹرانسفورمیشنل ہو سکتی تھی وہ ایک موقع جو ہے اس نے کھو دیا ہودیبیا کا کیس نہیں ہوا ہودیبیا سے واشکاف اور کھلا کیس کوئی ہو نہیں سکتا وہ اس کا کچھ نہیں ہوا مارل ٹاؤن کیس جو ہے پتہ نہیں ادلیہ کے کس ادارے میں وہ جو ہے وہ یہاں سے وہاں جا رہا ہے میں نے وہ پھر سے میں دھراؤں گا جو ایت صاحب کا ایک میدان سجنا چاہیے تھا جو چند جو کچھ ذہنوں میں امید تھی وہ موقع چلا گیا کیونکہ ہماری امیدیں غلط تھیں جوڈشری وہ چینج لا ہی نہیں سکتی تھی اب اس کے پیچھے کوئی انقلابی فورس ایک ریولوشنری فورس تو تھی نہیں کہ وہ بیٹھ جائے اور سارے معاشرے کو ٹیک کریں لیکن یہ پینامہ کیس جب شروع ہوا تھا تو یہ امید تھی کہ شاید ایک پروسس شروع ہو جس میں ستر سالہ گند جو ہے وہ آہستہ آہستہ دھلے لگ سکے وہ نہیں ہوا عدلیہ نے وہ ایک جو موقع ہو سکتا تھا خاص طور پہ جب ایک پولٹیکل ویکیوم پیدا ہو گیا تھا پارلیمنٹ کچھ کرنے سے ایک کاثر تھی ٹھیک پارلیمنٹ میں وہ دمخم نہیں تھا اور اداروں میں نہیں تھا عدلیہ اس کو فل کر سکتی تھی وہ اس نے وہ نہیں فل کر سکتی ٹیک مشرف زلی صاحب عدالت عظمہ کا وقار بڑھا یا عدلیہ متنازع ہوئی دوہزار سترہ کیسا رہا میں تو سمجھتا ہوں آہ بلکل متنازع ہوئی اور کیونکہ اس نے خود یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس آہ جو ایشو ہے پینما کا اس میں خود جو ہے وہ آہ انٹر کرے گی تو یہ اس کا اپنا فیصلہ تھا آہ اور اس کے بعد جو چیف جسٹس آہ صاحب نے آہ ابھی ریسنٹلی دسمبر میں ہی آہ جو ہے ایک سپیچ دی اور اس کے بعد جو ان کا عمل رہا ہے بلکل پچھلے چند دنوں میں مختلف جگہوں پر جو ہے جو چھاپے مارے گئے اور جو انہوں نے وزٹس کی تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ عدلیہ کی جو لاسٹ پریسٹیج ہے اس کو ری گین کرنے کے لیے اور یہ اسرٹ کرنے کے لیے کہ جوڈیشری جو ہے وہ واقعیتاً انڈیپینڈنٹ اور اٹانومس ہے تو یہ سارے عوامل یہ سارے انہوں نے کیوں یہ محسوس کیا کہ ان کو یہ کرنا پڑا اس لیے کہ وہ کریڈیبلیٹی میں واقعیتاً وہ سمجھتے ہیں کہ فرق پڑا اب واقعیتاً فرق پڑا یا نہیں وہ ایک الگ بات ہے لیکن کم از کم جوڈیشری کے اپنی نظر میں وہ چاہتے ہیں کہ جوڈیشری پھر سے ری گین کرے جو تھوڑی سی شاید آٹانومی یا انڈیپینڈنس کا جو انصر ہے وہ اگر وہ سمجھتے ہیں کم ہوا عیاز امیر صاحب کی بات سے میں ذرا اس کو ملاؤں گا کہ میں سمجھتا ہوں جن لوگوں نے یہ امید رکھی ہوئی تھی کہ ایک ہی فیل سوپ میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئے گی یہ جو فینٹسی ہے میں سمجھتا ہوں یہ ایک نہایت زہرن زہریلی اور جو ہے بہت آلود قسم کی چیز ہے ہماری سیاست کے لیے خاص طور پر نوجوانوں کے لیے کوئی بھی ملک یا نظام کسی بھی ہسٹری کے مرحلے میں کسی بھی جگہ پہ ایک فیل سوپ میں جو ٹرانسفورمیشنز کے جو خواب ہوتے ہیں یہ کہیں ایکچولی پورے نہیں ہوتے اور جہاں ہوتے ہیں وہاں عجیب قسم کی اور نویت کی تباہی ہی آتی ہے ہم نے ایرب سپرنگ دیکھا اور ایرب سپرنگ کے بعد ایک لمبا ونٹر چل رہا ہے اور اب سورج کی کوئی کرن جو ہے وہ نظر نہیں آتی ان ان ممالک میں جہاں جہاں پر ایرب سپرنگ جو ہے وہ اٹھا تو پاکستان میں سمجھتا ہوں ایک طرح سے بہت خوش قسمت ہے کہ یہ جو ڈیشٹ ایکسپیکٹیشنز ہیں یہ ایکچولی کس چیز کی ہمیں جو ہے وہ نگاہ ہماری ڈالتی ہیں کس چیز پر وہ اس چیز پر ڈالتی ہیں کہ ہمارے ادارے ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراؤ کرتے ہوئے سوچتے ہیں کہ اس ٹکر سے کتنا زیادہ نقصان ہوگا میننگ کہ ادارے ایک دوسرے کو بیلنس کرنا چاہتے ہیں اور ایک حد تک کرتے بھی ہیں لیکن ایک حد سے گزرنا بھی نہیں چاہتے نہ فوج کسی ایک حد سے گزرنا چاہتی ہے نہ عدلیہ جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ وہ بالکل متنازع لگے اور نہ میں سمجھتا ہوں سیازدان یہ چاہتے ہیں کہ وہ بالکل آل آل سورٹ اف آل بیٹس آر آف قسم کا کوئی آجنڈا یا کوئی آہ پاسچر لینا چاہتے ہیں اس سے جو ایک فائدہ ہوتا ہے پاکستان کو وہ یہ کہ انسٹیبیلیٹی تو رہتی ہے لیکن کونٹف انسٹیبیلیٹی جو ہے وہ ایک پیک سے نیچے ہی رہتا ہے اس کا مطلب یہ کہ جو پاکستان ترقی کر سکتا ہے وہ تو یقینا پاکستان نہیں کر رہا لیکن جو تباہی ہو سکتی ہے اگر ایک ادارہ بہت زیادہ آگر چلا جائے وہ تباہی سے بھی پاکستان بچ جاتا ہے کیونکہ یہ ادارے ایک دوسرے کو کنٹرول کرتے کرتے اپنے آپ پر بھی جو ہے وہ کچھ کنٹرولز لاغو کرتے ہیں مطلب یہ کہ ایکیولی بیریم جو ہونا چاہیے اداروں کے درمیان ریاست کے اداروں کے درمیان پلرز کے درمیان وہ آپ کو لگتا ہے کہ شاید نہیں رہا وہ ڈیس بیلنس رہا اسی سوال کو میں آگے لے کے چلوں گا اور اس میں ایک چیز اور ایڈ کروں گا کہ سب سے زیادہ تشویشناک بات کیا رہی اس پورے سال میں کیونکہ اب بات وہاں تک پہنچ چکی ہے مگر ایک مختصر سے بریک کے بعد موسیقی موسیقی